اسلام علیکم ورکم کرتا ہوں شائن ایٹی ایکسپر یوٹیوب چینل پر آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ڈومین کنٹرولر بنا سکتے ہیں اپنے نیٹوک کے اندر ونڈوز سرور کے اندر رہتے ہوئے بہت ہی احسان سی سٹپس سے میں آپ کو سکھاؤں گا اور بہت ہی سمپر سی ویڈیو ہوگی جس سے آپ ایزی لی اپنے نیٹوک کے اندر ڈومین کنٹرولر بنا سکتے ہیں اور اپنے نیٹوک کے جتنے بھی کمپیٹر ہیں ان کو اپنے ڈومین سے جائن کروا سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو ہر تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی سٹپ مس نہیں کرنا تو چلے ہم کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے آپ نے اپنے نیٹوک آٹ کو اسیس کر لینا ہے نیٹوک آٹ پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے سرور پر ایک سٹیٹک آئی پی دینا ہے یعنی کہ وہ ڈینامک آئی پی نہیں ہو سٹیٹک آئی پی ہونا چاہیے تو میں آپ اپنے نیٹوک کی رینج کے مطابق جو آئی پی بھی ہو آپ اس کو دے دیں اپنے نیٹوک کے حساب سے اور اپنے ڈین ایس پہ آکے ابھی ہمارے نیٹوک میں کوئی ڈین ایس نہیں ہے تو ہم اس پہ loop back address دے دیں گے 1 2 7 یعنی کہ ہم اپنے ہی سرور کا آئی پی ڈریس یہاں پہ mention کر دیں گے اور ok کر دیں گے ok cross یہ کام کرنے کے بعد آپ نے سرور مینجر کو search کرنا ہے سرور مینجر search کرنے کے بعد add roads and feature پہ آئیں گے ایتر سے ہم اس کو next کریں گے road page installation ہوگی next یہاں پہ select server from the server پور یہاں پہ ہمارے پاس network اندر جتنے بھی server ہوں گے وہ ساری ساری یہاں پہ show ڈی ہوگی اور جس server پہ آپ installation کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ آپ یہاں پہ stretch کریں ابھی ہمارے پاس ایک ہی ہے جہاں پہ ہم installation کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو stretch کرتے ہیں اور next کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے کرنا ہے active directory domain service کو ہم add feature کریں گے اس road کو ہم نے install کرنا ہے ہم اس کو next کرتے ہیں next and ہم اس کو next کر دیتے ہیں اور یہ ہم سے پوچھ رہا کہ restart کرنا ہے اگر ہم کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر restart کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ system اس کو restart کرتے ہیں اور اس کو install کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں گے ہمارے ایک سے دو منٹ کے اندر یہ ہماری active directory کی جو service سر وہ install ہو جائے گی ہمارے server کے اندر تو یہ دیکھیں ہماری installation یہاں پہ complete ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو promote this server to a domain controller یہاں سے بھی کٹ سکتے ہیں اور ہم اس کو اگر cross کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس notification آ رہا ہے تو اس notification پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم promote this server to a domain controller یہاں سے بھی ہم اس کو کٹیں گے اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے add domain controller to an existing domain means کہ اگر ہمارے network میں پہلے سے کوئی domain بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم کوئی domain controller بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ reactions read کریں گے اگر ہم کہتے ہیں add a new domain to an existing forest means کہ پہلے جو forest بننا ہوا ہے اس کے اندر ہم کوئی domain add کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ reaction لیتے نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی domain ہے نہ ہمارے پاس کوئی forest ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے add a new forest ہم نے ایک forest create کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے domain name بتا دینا ہے کس domain name سے ہم نے بنانا ہے ہم کہتے ہیں shine id expert.local ٹھیک ہے کوئی بھی domain ہو جو جس نام سے آپ بنانا چاہ رہے ہو اور آپ نے ذہن میں رکھی کہ جو بھی ورڈ ہو اس کو ڈارڈ کے ساتھ ہم نے separate کر دینا ہے اور ہم اس کو next کرتے ہیں یہاں پہ next کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ option آ رہی ہے select functional level of the new forest root domain means کہ اگر ہم اپنے نیٹوک کے اندر کوئی نئی domain استار کرتے ہیں یا کوئی forest ہم استار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا functional level کیا ہونا چاہیے تو ہم جو minimum ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ thread کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ windows server 2008 جو ہے اس سے پرانے جو بھی ہوں گے وہ تو نہیں آئیں گے اس سے اب او جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ایڈ کر لیں گے اگر ہم کہتے ہیں نہیں 2016 سے پرانے کوئی بھی وڑین ہمارے نیٹوک کے اندر نہیں ہونے چاہیے تو ہم اس کو 2016 ہی thread کریں گے اسی طرح domain functional level بھی ہم 16 نہیں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں یہ ہمارا انسٹار ہو رہا ہے domain name system dns بھی ہمارا یہ اسی server کے اندر استار ہو جائے گا اور یہ global catalog اور یہ یاد رکھیں گے آپ کے network میں جو پہلا آپ کا domain server بنتا ہے جو domain controller بنتا ہے وہ ہی آپ کا ایک global catalog بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے نیچے type کرنا ہے active directory restore mode password means کہ اگر آپ نے active directory کو restore کرنا ہے اس کا backup لیا ہے وہ crypto ہو گئی ہے rate ہو گئی اس کو restore کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو جو password restore ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہم type کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کا password رکھ رہے ہیں وہ یہی password آپ کو restore کے type ضرورت پڑے گی ہم اس کو next کرتے ہیں next کر دیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ ہم اس کو یہ دیکھیں ہمارا نیٹ بائیوس ڈومین نیم شائن ایٹ ایس پر آ رہا ہم اس کو next کرتے ہیں اور ادھر سے پھر ہمارا یہ database folder logs file folder کریٹ ہو جائیں گے ان ڈوائس کے اندر چگی کے اندر window folder کے اندر ہمارا یہ ntds file folder کے اندر ہمارا یہ database folder logs file folder کریٹ ہو جائیں گے اس کو next کر دیتے ہیں اور یہ ساری کی ساری ان پہے ریویو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں گروبر کرنا چاہتے ہیں ڈینس ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو جو بھی آپ نے chic fashion کی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ اس کی شہو اور اگر سکرپٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ویو سکرپٹ کریں اور اس کو کپی کریں اور پاور شہر پہ جا کے اس کو پیسٹ کریں تو یہاں سے بھی وہ آپ کا ڈومین کنٹرولر بن جائے گا تو ہم اس کو یہاں سے نیکسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ سارے سٹپس کمپلیٹ ہو گئے ہیں پری ریکوزیشن ہماری ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ہم یہاں پہ اس کو انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارا سرور یہاں سے ری سٹارٹ ہو گا تو یہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ آپ ری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں میں کہتے ہیں اس کو کلوز کریں اور ہمارا یہ ڈومین کنٹرول ہمارا سبسکسفوری کنفیگر ہو چکا اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور یہ ہمارا کمپیوٹر جو سرور ہے ری سٹارٹ ہوگا ری سٹارٹ ہونے کے بعد ہم اس کو آن تو دیکھیں ہمارے انسٹالشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا سرور ری سٹارٹ ہوگا ہے ری سٹارٹ ہونے کے بعد ہم اس کو جب لگن کریں گے تو اب ہم نے اس کو شائن آئیٹی ایکسپرٹ ڈومین ہے اس پہ ہم نے لگن کرنا جو ایڈمیسٹریٹر ہمارا یوزر نیم ہوگا وہ ہمارا کس پہ ہوگا اس ڈومین کے اندر یوزر نیم ہوگا تو اب ہم نے اس پہ پاسور دینا ہے اپنی ڈومین سرور کا اور دیکھیں اب ہم لگن ہوگئے ہیں اپنے ڈومین یوزر سے ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے ڈومین یوزر سے لگن ہوئے ہم لگن ہوئے ہیں ڈومین کنٹولر پہ اور ڈومین یوزر کے اکاؤنٹ سے ہم لگن ہو چکے ہیں تو ہمارا یہ سکسیسوری ڈومین کنٹولر کنفیگر ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم لوکل سرور پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ورگروپ آ رہا ہے وہ شائن آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاٹ لوکر ہے یعنی کہ یہ ڈومین آ رہی ہے شائن آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاٹ لوکر اب ہم اس کو پنگ کر کے بھی دیکھتے ہیں شائن آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاٹ لوکر تو یہ دیکھیں ہمارے پاس رپائے آ رہا ہے کہ شائن آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاٹ لوکر اس آئی پی پہ ہماری کنفیگر ہوئی ہوئی ہے اب اپنے سرور کا آئی پی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فیفٹی ڈاٹ وان ٹھرٹی فور ہمارے سرور کا آئی پی اٹریس ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹ پہ آنا ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس دیکھیں فیچرز آگئے ہیں ایکٹوڈ ایکٹری ڈومین انٹرسٹ ہے سائٹ سرویس ہے یوزرزن کمپیوٹرز ہے آپ کا جو بہت زیادہ کام جس پہ آپ نے کرنا ہے وہ ہے ایکٹوڈ ایکٹری یوزرزن کمپیوٹرز کے اندر تو ایکٹوڈ ایکٹری یوزرزن کمپیوٹرز پہ آئیں گ اور سارے کی سارے یہاں پہ شو ہوں گی اور یہی بھی کنفرگیشن اس کی ہوں گی تو آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سارا کچھ سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح وہ یو کریٹ کرتے ہیں یوزر کریٹ کرتے ہیں گروپس کریٹ کرتے ہیں اور کرائنٹ کمپیوٹرز کو ہم کس طرح اس کو جائن کروائیں گے تو آج کے لیے اتنے امید ہے آج یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگا کہ اگر تو یہ ویڈیو پسندہ یہ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کرنا مت بولیے گ اللہ حافظ